موسیقی ہم آپ کو دیکھیں اور آج انشاءاللہ یہ بھی ہمارے دو سفر ہے وہ بہت اچھا رہے گا خوبصورت منادر ہمارے جو ہم کو دیکھنے کے ملے گے آپ سے پھر ایک دور گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس پر کومنٹ ضرور کریں اس کو شیئر کریں اور اس پر اس کو سبسکرائب کریں اس پر جو پینٹی کا بٹن ہے اس کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ وہ جب آپ دبائیں گے تو جو بھی میری ویڈیوز نہیں نہیں آئیں گی وہ اس کو آپ کو دیکھنی رہیں گی اب ہم مارکلہ ہیل سے سکتا موجود ہیں تاہباد کے اور سبسکر شروع کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کون کون سے کچھوں ناظرے ہمیں بلنے گئے دیکھنے گئے ہم آدھا راستہ سفر کر چکے ہیں تقریباً دس کلومیٹر منال تھا جو مرگلہ سٹارٹ میں آئے تھا وہاں سے ہم نے راستے میں خوبصورت مناظر ہمیں ملے راستے میں میں بندر بھی تیکھنے کے ملے جو لوگ وہاں پہ آ رہے تھے وہ ان کو کوئی جو پرف کے گولے ڈا رہے تھے کوئی ان کو جو پلا رہے تھے تو وہ بڑے مزے سے ان چیزوں کو انجوائے کر رہا تھا اور ہم نے بھی ان کو دیکھ کے بہت انجوائے کیا اس وقت ہم جو پہنچے ہیں منال ہم سے صرف دو کلومیٹر جو ہے وہ دور رہ گیا ہے اور یہاں پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوا ہے تلہار کا جگہ لکھی ہوئی ہے اسے رائٹ ویو ہے وہ دامنے کو جاتا ہے یہ جگہ بہت پیاری ہے جسے سے میں کھڑا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ رکتے ہیں یہاں پہ تصویر بناتے ہیں یہاں پہ آپ کو سوڑے والے بھی نظر آئیں گے گولے والے بھی نظر آئیں گے آپ لوگ یہاں سے یہاں سے جو ہم رائٹ ہے وہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے جبکہ لی پر رہا ہے ہمارا انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گے پوری ویڈیو تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور ضرور جی مزہ بھی آئے گا ابھی ہم آگے چلتے ہیں آئیے ہم احساس چلتے ہیں بہت ہی جو ایک پیارا ویڈیو ہے پوری ایک یہاں پہ عبادی ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں لوگوں کے گھار ہیں اور بہت خوبصورت ویڈیو یہاں سے نظر آتے ہیں اور بہت ہی پیارا سماع ہے یہاں پہ جناب راستے میں یہ چیزیں آپ کو بہت سارے ملے گی دوسرے جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کھانے کے حوالے سے بہت سارے چیزیں ہمیں نظر آئیں وہاں پہ کوئی چلی جو ہے وہ بھونڈ آتا وہاں پہ گولا ہے گولا گھنڈا جوتے ہے اس کے لئے جو ٹھٹا پان ہی ہے وہ تمام طرح چیزیں آپ کو ملے گی اور اس میں بہت انجوائے کریں بہت مزہ آئے گا آپ کو موسیقی ہم سفر کر کے یہاں پہ پہنچ چکے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم سفر کرتے ہیں اسلامباد مرغلا کی پہاڑی ہم جب کراسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آگے جو ہری پور کا زلہ شروع ہو جاتا ہے جو کے پیگے میں آتا ہے تو کے پیگے میں ویسے بھی خوبصورت ہے راستہ بھی بہت خوبصورت نظر آیا یہاں سے جو ہمارا سفر ہے وہ بھی آگے ہے تو یہاں پہ آپ جب آئیں گے یہاں پہ کچھ ہوتنز بہیں بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چیز لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا سفر جو آگے جاری رہ سکتے ہیں اور آگے ہم جو جائیں گے وہ نیلا بھوتور جو ہے جگہ کے نام ہے جو خوبصورت جگہ ہے ہم اس کو اس پہ لے چلیں گے اور انشاءاللہ جو ہے کریں گے جی بکل یہ کے پی کے کا علاقہ آجاتا ہے خیوٹ پخونخواہ کا ہریپور سنگڑا نام ہے اس جگہ کا ویلی کا بہت پیاری جگہ ہے اس سانباز سے جب ہم آئے تھے ٹمپریچر بہت زیادہ تھا وہاں پہ بہت زیادہ گرمی محسوس ہو داری تھی لیکن یہاں پہ ایک دم سکتے ہیں موسم سے جو ہے وہ موسم ہمیں چینج نظر آتا ہے ہوا جو ہے وہ ہلکے ٹھنڈی امان یہاں پہ لگ رہی ہے موسم بہت پیارا یہاں کا خوبصورت واضنیاں ہیں جناب لوگوں کے گھر یہاں پہ بنے ہوئے انتہائی خوبصورت جگہ ہے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے یہ راستے میں آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ آپ بہت زیادہ انجوئے کر سکتے ہیں اس کو روڈ اچھے بنے ہوئے یہاں کے کے پی کے اگر میں بات کروں تو بہت اچھا روڈ بنا ہے جو جیس موسیقی اب ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی خاریاں نیلا بھوتور نام ہے علاقے کا اس سے پہلے جو گوہ آیا تھا اس کا نام تر سنگڑا کے پی کے کا یہ علاقہ ہے جی ہریپور اس سے آگے ہے یہاں سے آگے ہم جاتے ہیں تو وہ بتا رہے کہ کوہالا بالا کا علاقہ اگر یہاں سے ہے پہ لیفٹ لیں گے تو اس کے بعد لورا آ جائے گا اس کے بعد جو ہے ہریپور کا علاقہ لیکن اس کے بعد جو ہم نیچے اتریں گے تو جہاں جو ہماری منزل ہے نیلا بھوتو جہاں پہ وہ پارک ہے جو ہم نے دکھانا ہے آپ کو اس کے طرح ہم لے چکے لیں گے جی یہاں سے ہم رائٹ لے رہے اور آگے سبر جاری رہتے ہیں کتنے قد ہوگے کوئی سو بھی کتنے پیسے لوگے دوس روپ ہے بوش اس پہ سب کچھ دے دوگے نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا کیا آجی نیلا بھتو جہاںہ بھتنس اپ تھوڑوں سا سفر رہ گیا ہے بہت بیارا راستہ ہے یہاں کا ہم یہاں پہنچنے والے ہیں لیکن یہاں پہ خوبصورت منظر ہمیں جو دکھائی دیا ہے پہلے تو یہ کہ اسماء پر جو خالے بادل اگرم سے آگئے ہیں گرد چمک ہے اور سب سے زیادہ گرد میں آپ کو جکھا سکھوں کہ ادھر چھوٹی چھوٹی خوبصورت کتنی ہمیں نظر آئی ہیں بہت خوبصورت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پانی جا رہا ہے پانی کی جو نیچرل آواز ہے جو قدرتی آواز ہے انتہائی خوبصورت دل کا جو ہے وہ منظر یہاں پہ میں نظر آ رہا ہے پانی یہاں سے جو بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں وہ یہاں پر رکھتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اس پانی میں انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے جاتے ہیں ابھی ہمارے تھوڑا سا سفر رہ گیا اور وہ جگہ ہے اس پر ہم جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں آجی فینلی ہم اس جگہ پہ بہنچ چکے ہیں جس کے لئے ہم نے صبح سے سفر کیا تھا اسلام آباد سے ہم نکلے تھے جگہ کے ایک انتویجن کے نام سے ایک انتویجن تھی کہ اس جگہ کے نام کیا ہے تو وہ جہاں کی جو باسی ہیں انہوں نے ایک انتوان کیا ہے کہ اس جگہ کے نام ہے نیلا بھوتو خوبصورت جگہ ہے اسلام آباد سے 30 کلو متر دور ہے جو جگہ ہے ہمیشہ جو پانی ہے وہ جنوب سے شمال کی طرف جاتا ہے لیکن یہاں پہ شمال سے جنوب کی طرف پانی چل رہا ہے یعنی کہ انٹی سائٹ پہ پانی چل رہا ہے میں آپ کو دکھا سکھوں جس جگہ میں پہنچ ہوں میں کیمرے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نوجوان کی آئے ہیں لوگ جو وہ انجوائے کر رہے ہیں میں یہاں پہ نہا رہے ہیں دور دور سے آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے خوبصورت جگہ ہے سب سے جو آہ انٹیسنگ بات یہاں کی ہے وہ ہے کہ یہ اس جگہ کا پانی جو ہے وہ نیلا ہے نیلے رنگ کا پانی اور یہ جو پانی ہوتا ہے وہ سمندر کا پانی بتا جاتا ہے کہ سمندر کا پانی ہے اس رنگ کا یہ پانی ہوتا ہے اور یہ ہی بتا جا رہا ہے کہ یہ جو یہاں سے کوئی چشمہ بزہر نظر نہیں آرہا ہمیں نہ ہی کوئی اکشار نظر آرہی ہے جس سے ہم کہا کہ یہ جو پانی آرہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ پانی جو ایک پہار سے جو نکل کے آرہا ہے اور وہاں سے جیسے زیر زمین پانی نکلتا ہے اس طرح کا ہے میں کوئی دکھاؤں کہ یہ میرے سامنے بلکل یہ جگہ ہے یہاں پہ مچھنیاں جو ہیں وہ آجاتی ہیں اگر جوان نہانے والے یہاں پہ رکھ جائیں تو چھوڑی دیر بعد یہاں پہ بہت ساری مچھنیاں ہیں وہ یہاں پہ سامنے آجاتی ہیں لیکن جیسے ہی کوئی نہانے کے لئے وہاں پہ جاتا ہے تو پھر وہ ایک پتھر ہے اس میں جا کے چھوٹ جاتی ہیں خوبصورت جگہ ہے واقعہ اگر ہم اس کو کہیں گے نیلا نیلا بہت ہو بھی گئے تو وہ بھی ڈیک ہوا ہے کہ یہاں کا پانی جو ہے وہ نیلا ہے خوبصورت پانی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آئے روڈ کی اگر میں بات کروں تو روڈ بھی بہت خوبصورت اچھے بنے ہوئے یہاں پہ بلکل خراب روڈ ہمیں نظر نہیں آیا اچھا روڈ تھا لوگ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ جو انجوائے کر رہے ہیں آج کا اپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ نے میزوان محمد سرم کوکل کو اجازت دیجئے ان پسٹوریز کے ساتھ لیکن ایک گزارش اگر آپ کوئی ویڈیو میں اچھی لگے اس کے لئے آپ کوئی کومنٹ ضرور کریں شیئر ضرور کریں لائک ضرور کریں اور سبسکرائب جو ہے وہ بھی ضرور کریں اور یہاں پہ ایک بات اور اگر آپ اس طرح کی کوئی ایسی جگہ ہے ایسی کوئی اسٹوریکل پلیس ہے کوئی ایک انک سی چیز ہے انکی چیز ہے اس حوالے سے مجھے ریکمینڈیشن ضرور بھیجیں تاکہ میں وہاں پہ پہ پہنچ کے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس جگہ پہ آئیں اس کو دیکھیں دوسرے لوگ انہیں نہیں دیکھا تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اگلی سٹوری تک کے لئے اللہ